نیچنل بات ہے کہ مریم نے یہ بات میں برستر صاحب کی بات سے اس لیے اتفاق کروں گی کہ واقعی آپ اگر ایک دن پہلے آپ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوں سٹیج شیئر کر رہے ہوں اے تو پماہ کر رہے ہوں تو اتنا بے دید ہونے میں کچھ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے امیجریٹلی انہوں نے ٹوئٹ کر دیا چونکہ ان کے اوپر ان کو اپنے اوپر وہ کنٹرول مجھے تو لگتا ہے بہت ویک ہے اور ایک جو بندرم ہوتی ہے یا جو ایک سینس ہوتی ہے کہ کیا آپ کو جتنا مرضی غصہ ہے سیاست میں تو سحمل سے کام لینا پڑتا ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے لیکن اتنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی کہ جس کے اوپر ریاکشن اس طرح کا آتا ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایک آل انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے جس میں انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا لیکن یہ تو بری عجیب بات ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غصے والا ایکشن تو ختم ہو گیا مسلسل اگر آج بھی آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی تھی جو ان کی جو مریم کا جو ٹویٹر وغیرہ تلاتے ہیں بچے وہ جو پارلیمنٹیرین میں نے ابھی جن کا نام لیا پارلیمنٹیرین سے وہ ٹویٹ کرا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دن دفن ہو گئی تھی جس دن محترمان کی شہادت ہوئی تھی تو یہ بڑی سخت قسم کی ایک جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ آپ نے اہدو پماں کی ہے تو تھوڑا سا زندے کو شرم لحاظ یا کچھ ہونی چاہیے دوسری جہاں تک رہ گی بات کہ اگر یہ اس کا جتا مردی پیپلز پارٹی تحمل سے کام لے لیکن اگر اس کا وہ ہلکا سب ہی جواب دے تو وہ بات تو اوہر بیسٹ آتی ہے تو یہ بات کنسیس میں آجتے ہوئی ہے دوسری جہاں تک رہ گی بات جو میں آجت کروں کہ پی ڈی ایم کا جو یہ انجام ہوا ہے یہی اس کی یہ بیسیکلی from the very first day یہی چیزیں تھی سانے لوگ ایک دوسرے کو دھوکا دینے پر لگے ہوئے تھے افنات سے کسیس میں نہیں تھا it was not for the sake of country for the public public کا بیڑا گھر کرانے میں تم سختہ نہیں ہے دول ہے let me ask if not افنات اتنی جلدی why اتنا جلدی کیوں response آیا اور اتنا negative response کیوں آیا do we have any clue دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ سخت باتیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کر دیں اب میں نہیں چاہ رہا تھا میں نہیں چاہ رہا تھا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں معاملہ جو ہے وہ ادھر جائے لیکن ظہر ہے اب جب آپ کی performance کچھ نہیں ہوگی ملک میں مہنگائی ہوگی کام بھی آپ کو کوئی نہیں کرنا آتا تو آپ پھر مریم مریم ہی کریں گے اور آپ کو کچھ کرنا نہیں آتا تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا response اس لیے کمزور تھا اور جادو ٹونے سے ہم ملکیں معاملات چلاتے تو شاید ہمارا response بہتر ہو جاتا یہ ہم اب بلکہ حکومت جو ہے وہ جادو ٹونے سے ہی چلائیں گے اس کا نیا discipline بنا لے تھے جس کے اندر ہم جادو ٹونے کریں گے اور اس سے مل چلے گا اور پھر مل ترقی کرے گا یہی رہ گیا کہتا ہے اور کام رہنیاں کرنے کے لیے مطلب کہ آپ مسرح چیما صاحبہ اپنی کہ میں آپ کی ساتھ پوری بات سنگی ہے میں نے آپ کی پوری بات سنگی ہے نہیں تو آپ نے پوری بات سنگی ہے آپ نے پہلے باریم کے بارے میں پرسنل کومنٹ کی ہے میں بیرسٹر صاحب پر بات جانا ہے بیرسٹر صاحب رہنہ صاحب کچھ بھی ایشو نہیں ہے ہماری طرف سے نہیں ہوگا مسلم لیگ میں ان کی ایک پرانی عادت ہے مسلم لیگ میں ان اصولی باتیں کرتی ہے لیکن اصولی طور پر تاریخ میں ان کا یہ مقاب نہیں ہے دیکھنا اگر یہ ہمیں سیلیکٹڈ کا تانہ دیں گے تو دنیا کا تو پتہ ہے کہ سیلیکٹڈ کون رہا ہے اگر یہ ہمیں یہ تانہ دیں گے کہ ہم ڈیل کرتے ہیں تو آج بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کسے ملاقاتیں ہوتی ہیں کون ڈیل کر کے کہاں جاتا ہے تو ہم کلست کی طرف نہیں جانا جاتے ہیں ہم نے ہمیشہ ان کا اعترام کیا ہے ان کی تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہے محترمہ بین ازیر گھٹو شہید نے جب ایگریمنٹ کیا تھا میاں صاحب سے تو ہم قائم رہے لیکن میاں صاحب نے وی بی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے اے نارو اے نارو کا شور مچایا پھر اے پی ڈی ایم بنائی پھر کہا کہ وی بی الیکشن میں اصلاح لے رہی ہے ملک جا رہی ہے لیکن ملک آئی تو اس کی وجہ سے میاں صاحب ہی واپس آئے میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پہ پہنچے یہ بھی یاد رکھتے ہیں جب آپ لوگ نہیں تھے وہاں پہ میاں صاحب وہاں پہ تھے ایسے تو نہ نہ کریں جن سے میاں صاحب گلے لے جب میاں صاحب بین ازیر بٹو شہیدت ہوئی میاں صاحب وہاں پہنچے کوئی اور نہیں پہنچا آپ کی پارٹی کے لوگ بھاگ گیا ہے ہم لوگ پہنچے وہاں پہ حضرت جب آپ لوگ نہیں تھے وہاں پہ یہ بھی آپ بتائیں ساتھ صاحب جانا صاحب یہ میرے کال سے یہ طریقہ کار گفتگو کا ہونا لے چاہیے وہ جو کہہ رہا چاہ رہے ہیں وہ یہ ریپیٹ بار بار آپ ایک ہی بات کیا جا رہے ہیں میں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا مجھے میری بات آپ اپنی ٹرن پہ کریں آپ نے اس کے ساتھ مکمل کرنے لے چاہیے آپ سے میں تو رکھتا ہوں کہ ڈیسنسی آئے گی آپ ایک ڈیسنس آئے گی اچھا میرا یہ کہنے کا مطلب ہے چلے ٹھیک ہے جی آپ پہنچے ہم تو ادھر ہی رو رہے تھے ہم تو ادھر موجود تھے ہماری تو دنیا لوٹ رہی تھی بھائی آپ چھوڑ دیں یہ باتیں آپ آنے پہ ہم سارا جانتے ہیں کیا کچھ ہوا کیا کچھ ہوتا رہا اس محترمہ کو سب سے زیادہ تقلیق میں کس نے پہنچائیں لیکن کیونکہ محترمہ نے معافی دے دی ہم کاموچ ہو گئے ہم جیالے بھی اب آئے اس طرف کہ آج بھی خدا کے لیے اپنے اس لہجے کے اندر برباد نہ کریں اے پی ڈی ایم کا سبق حاصل کریں اے پی ڈی ایم کے سبر میں آپ نے سبق میں آپ نے بہت کچھ کھویا تھا آج تک عمران خان آپ کو کہتے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں دھوکہ دے کہ الیکشنز میں چلے گے اور ہم سے بائیک آٹ کروا دیا اور یہی باقی لوگ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ہوشمدی سے ہم نے جتنے مشورے دیئے ہیں رانہ صاحب وہ نقصان دے نہیں ہیں ہم نے انہیں اگر کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑے سینٹ کا تو اس میں ہم نے وزیر خزانہ کو جس کی معاشی پالیسیاں ہیں اسے شکست فاش دی ہے پی ڈی ای ایم ایف کی حکومت کو ہم نے شکست فاش قومی اسیمبلی بھی دی ہے اب آپ خود بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی تجربہ کار آدمی سینٹ کے اندر نہیں ہے آپ کا کوئی وکیل آپ کا کیس لڑے اور آپ چاہیں گے ساری اپوزیشن اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے یہ تو کوئی بات نہیں تارڈ صاحب کی پی ایم ایل این کی گراؤنڈ کے اوپر کیا محنت ہے کیا محنت ہے کب وہ ان کے کارکن رہے ہیں صرف ایک پروفیشنل لائر ہے میں بھی جانتا ہوں میرا بڑا تعلق ہے ان سے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں سب جانتا ہوں لیکن اس لیے اس طرح نہ کریں میں پھر کہتا ہوں موشبندی کی طرح واپس آئیں آپ اکیلے کچھ کر سکتے ہوتے تو دو سائل ٹویٹر نہ بند کر دیتے آپ لوگ خاموش نہ ہو جاتے قومی اسیمبلی میں آپ کا کیا آج تک کردار رہا ہے پنجاب اسیمبلی میں گزدار حکومت پاکستان کی بدترین نالائک حکومت ہے اس کے اقلاب آپ نے پنجاب میں کیا کیا ہے ہمارے خلاف تو آپ روز احتجاج کرتے تھے بابدہ کے دفتر جلاتے تھے سرکاری دفتر جلاتے تھے ہمیں تو روز کہتے تھے گزیٹیں گے پنجاب میں آپ گھنگے ہو گئے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں ہر بات تڑنا چاہتے ہیں ہم موشبندی کی بات کرتے ہیں آپ نے لڑائی حکومت کی بجائے ہم سے شروع کر دی گئے میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں آمر صاحب ہم بھی نہیں چاہتے کہ تلخیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ جائیں کہ اس کے بعد جو ہے واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے لیکن کچھ باتیں ہیں جو اب انہوں نے کہہ دی ہیں تو مجھے مجبوراً ان کا یہ جواب دینا پڑے گا اے پی ڈی ایم کی انہوں نے بار بار بات کی آپ بھول گئے اس بات کو جب زرداری صاحب کہتے تھے کہ ڈوگر کوٹ جو ہے وہی ٹھیک کوٹ ہے ہم نے وہ چینج کروا کے دیا آپ کو وہ آپ کو یاد نہیں ہے آپ لوگوں نے بے نظیر کے بے نظیر کے قتل کے اوپر کمپرمائز آپ لوگوں نے کیا آپ لوگوں نے ان کے قتلوں کو چھوڑا نہیں ان کو پکڑا نہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں آج بھی تو آپ ہمیں کس چیز کا تانہ دے رہے ہیں ہمارا میرا لیڈر اپنے جان کے اوپر اُس دن میاں صاحب کے اوپر بھی قتلانہ عملہ ہوا ہمارے ساتھ لوگ بھی شہید ہوئے لیکن میاں صاحب نے پھر بھی اُدھر پہنچے آسپٹل آپ لوگوں کے لوگوابط تھے ہی نہیں تو آپ ہمیں ایک بات نہ بتائیں ہم نے جو قربانیاں دیں ہیں اور ہم نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے اور یہ سیلیکٹڈ کی جو تاریخ ہے نا اگر آپ بار بار سیلیکٹڈ کریں گے تو سیلیکٹڈ کی تاریخ شروع جو ہے نا انیس سو پچاس سے ہوتی ہے نائنٹین فٹی سک سے فٹی سیون سے شروع ہوتی ہے تو اس میں نہ جائیں کہتے ہیں میں پہلے بھی پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی میں نے پہلے بھی جواب نہیں دیا لیکن میں اگر جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو تکلیف ہوگی پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ باب پارٹی سے جا کے آپ ووٹ لیں ہم نے آپ کو بولا تھا کہ آپ اپنے آپ آنر نہ کریں اپنے اگریمنٹ کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہاں وہاں اگریمنٹ ٹھیک ہے چیئرمنٹ سینیٹ ہم نے بننا ہے اگریمنٹ ٹھیک ہے ہمیں سینیٹر بنوانا ہے یوسف رضاقیلانی صاحب کو اگریمنٹ ٹھیک ہے ڈپٹی چیئرمنٹ جمعیت علمہ السلام کا بنانا ہے اگریمنٹ ٹھیک ہے جہاں لیڈر آفز اپوزیشن کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو آپ کے لوگوں نے بولا وقت تبدیل ہو گیا اب ہم آنر نہیں کریں گے اپنے اگریمنٹ کو یا آپ کے لوگوں نے ٹی وی بیٹھ کے بولا ہے تو اب آپ بات کو بیک ٹریک نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ آپ آپ کی زبان کے اوپر کیسے اعتبار کیا جائے کہ آپ نے باپ پارٹی سے بے نظیر کے قاتلوں سے کیا آپ بات کرتے ہیں آپ ان لوگوں سے جا کے آپ نے ووٹ لے لیا جو جو سب کو پاکستان کو پتہ آپ کا پوائنٹ چاہوں گا آپ سے بیرستر ساتھ ایک وائنگ کومنٹ اگر آپ کو پاکستان کو دیکھیں میں کہتا ہوں ڈوگر کوٹ اپنی مدد پوری کر کے گئے کانسٹیوشن میں آپ اٹھا نہیں سکتے تھے کسی چیف جیسٹس کو لیکن انہوں نے سیاسی پوائنٹ سٹورنگ کرنی تھی انہوں نے لانگ مچ کیا نہیں تو ڈوگر چون میں اپنی مدد پوری کر کے گیا اور پھر افتخار چودری آیا یہ بھی جانتے ہیں لیکن ان کے سیاسی پوائنٹ سٹورنگ کی عادت نہیں جاتی ہے دوسری یہ جو بینظیر بھٹو شہید کے قتل کی بار بار بات کی ہے بس کریں آپ لوگ یہ آپ کا پنجاب حکومت ذمہ دار ہے اس وقت کی بھی اور جو پا بعد میں دس سال رہے ہیں کیونکہ پروسیکیوشن پنجاب کی تھی قتل پنجاب میں ہوا تھا پنڈی کے اندر آپ کس طرح بریوز ذمہ ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی ہم نئی انگلیاں اٹھاتے ہمیں نامجبو کریں اس وقت اٹھاروی درمی ہوا کی حکومت کی ذمہ دار ہے آپ میں جو کام ہمیں جو بات سننے آپ اس طرح نہ کریں کیا آپ کی قربانی آئیں انگلی بھی نکٹی اور شہیدوں میں نام کیا قربانی آئیں ایک دبکہ لگے تو ٹویٹر واند ہو جاتا ہے پہلا قیدی ہے جو ملک سے بھاگا ہوا ہے جب آپ کو دل کا عرضہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں جیل کے اندر جب آپ حکومت بھی ہوتے ہیں آپ بھرے چنگے ہوتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ آج بھی شاج ہے غصے کی رانہ صاحب بجے یہ ہے کہ ہم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر یہ بڑا مارکہ ہے تو حضور آپ بھی تشریف لے جائے نا ادھر انجاب سے لوگوں نے نکلنا ہے آپ وہاں میں بنے ہوئے ہیں چیک ویرا چیک ویرا وہاں کے اور ہمیں کہتے ہیں لڑ مر جائیں بغیر آصف زرداری کا نام ایسی علمہ ہے وہ سارے کتنی قربانی ہم سے مانگتے ہیں زرداری صاحب کیا قربانی ہے زرداری صاحب آل اولاد لے کے زرداری صاحب کیا قربانی ہے میرے بھائی زرداری صاحب پاکستان کے بعد سیاسی لیڈر ہے جو چودہ سال جیل میں رہے اور زیادہ عرصہ آپ کی حضورت میرے ہیں عمران خان کی کیا ہے اس کی نواز شریف کی کیا ہے آپ نے بھی بولا ہے نا کہ ہماری کی ہے تو آپ بتا دیں ابنی کیا ہے آپ لوگ تو بھائی جن کیسز میں اندر رہے وہ سارے پاکستان